کیندر سرکار دورہ شروع کی گئی پردھان منتری اجولا یوجنا گرامین مہیلاؤں کے سواست میں سکاراتمک پریبرتن لانے والی اور ان کے جیون کو سفیدہ پون بنانے والی صدھ ہوئی ہے چھنوڑا زلے کے گرامین علاقوں میں بھی پردھان منتری اجولا یوجنا کا سفحل کریان وین ہوا ہے کشیطر کی ہزاروں مہیلاؤں کو اجولا یوجنا کے تحت نشلک لپی جی کنیکشن پرابت ہوئے ہیں پیش ہے ہماری یہ خاص گراؤنڈ ریپورٹ دیش بھر میں مہیلاؤں کو دھوئے والے چولے سے مکٹی دلانے اور سبھی کو ایل پی جی گیس کنیکشن اپلبد کرانے کے لیے اجولا یوجنا کی شروعات کی گئی اس یوجنا کے کافی ساکاراتمک پرینام دیکھنے کو مل رہے ہیں پردھان منتری اجولا یوجنا سے کمزور ورگ کے پریوار خاص کر مہیلاؤں کو بہت رہت ملی ہے چندوارا کے پاس چھتری گاؤں کی رہنے والی مانواتی بھی پہلے مٹی کے چولے میں لکڑی اور کنڈے کا اپیوک کر کھانا بناتی تھی لیکن پردھان منتری اجولا یوجنا کے تحت انہیں ایل پی جی گیس کا کنیکشن ملنے سے دھوئے اور چولے سے ہونے والی سمسیہیں دور ہوئی ہیں ساتھی اب ان کا سمیہ بھی بچتا ہے پہلے ہم آنکھے بہت سمیہ سیہ تھی چولے جلا رہے تھے بہت ٹائم سے کھانا بن رہا تھا اور دھوہا لگ رہی تھی گھر کالا ہو رہا تھا اب ہم کو گیس ملنے سے پھائیدہ ہوا کہ جلدی کھانا بن جاتا ہے ہم ٹیم سے کھے چل جاتے ہیں اجولا یوجنا کا ساکراتمک پربھاؤ صرف ایک مہیلائی نہیں بلکہ پورے پریوار پر پڑا ہے پڑھائی کرنے والی ششی اور آرتی کا جیون بھی اب پہلے سے زیادہ آسان ہوا ہے گاؤں سے پندرہ کلومیٹر دور کالج میں پڑھنے والی ششی کا پہلے بہت سا سمیہ گھر کے کاموں اور کھانا بنانے میں ہی بیچ جایا کرتا تھا لیکن پردھان منتری اجولا یوجنا کے تحت ایل پی جی گیس کنیکشن ملنے سے اب دونوں بہنے سمیہ سے اپنی پڑھائی کر پاتی ہیں پہلے کھانا بنانے میں بہت دکھتے جاتی تھی دھواں ہوتا تھا گھر کالا ہوتا تھا اور ہم لوگ کو کالج جانے میں بھی دکھتے جاتی تھی ملکہ کھانا بنانے میں کبھی لکڑی گیلی ہو جاتی تو کبھی کچھ اور اب گیس میں جلدی سے کھانا بنانے لیتے ہیں اور جلدی کام ہو جاتا ہے اور ٹائم سے ہم لوگ کالج بھی چلے جاتے ہیں میں پڑھنے کے لیے ساس کی ہائی سکول مارے جاتی ہوں پہلے بہت سمیہ سے ہوتی تھی گھر پہ چولہ پہ کھانا بنانے میں دھواں ہوتا تھا لکڑی گیلی ہوتی تھی بارش میں اب گیس مل گیا ہے تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی جلدی کھانا بن جاتا ہے ہم ٹائم سے سکول بھی چلے جاتے ہیں پردھان منتری اجولہ یوجنا ان مہیلاؤں کے جیون میں اجیارہ لارہی ہے جن کا جیون چولے کے دوئے میں دھنلاتا جا رہا تھا اس یوجنا سے مہیلاؤں کو اپنی رسوئی میں کام کرنا تو آسان ہوا ہی ہے ساتھی سواست اور پریعاورن سمبندی سمسیائیں بھی دور ہو رہی ہیں اجولہ یوجنا سے ایک اور جہاں مہیلاؤں کو لاب ملا ہے وہیں دوسری اور آرتی اور سسید ایسی چھاترائیں بھی لابانمیت ہوئی ہیں یہ چھاترائیں گھریلو کام کرنے کے ساتھ ساتھ پرہائی بھی کرتی ہیں چولے سے نجات ملنے کے قارن اب وہ پرہائی کے لیے جارہ سمیں دے پا رہی ہیں چھنوارا کے شتری گاؤں سے کیمرا پرسن پردمند دوئے کے ساتھ اجید دوئے دی ڈی نیوز